اور پنجاب حکومت کا کرونا کیسز پھیلنے کے سبب سمارٹ لاکڈاؤن سخت کر کے مزید آٹھ علاقوں کو بند کرنے کا فیصلہ گلبرگ، ڈی ایچ اے، گلشن راوی، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، اندرون شہر بند کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے درائی کمیشنر آفیس کے مطابق پانچ روز پہلے شہر کے کس علاقوں میں اکسٹھ گلیوں اور بلوکس کو بند کیا گیا اب آٹھ مزید علاقوں میں مکمل لاکڈاؤن کرنے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا گیا ہے ان میں تین ہزار چھ سو تیرہ مریض ریپورٹ ہوئے ہیں کمیشنر آفیس ذرائع نے بتایا کہ مجوزہ علاقوں کو بند کر کے داخلے اور خارجی راستوں پر سخت پہرہ دیا جائے گا ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس کو نافذ کر دیا گیا ہے پوش علاقوں کو بند کرنے کا باقاعدہ فیصلہ کیابنٹ کمیٹی سے مشروط ہوگا ڈی ایچ اے میں ایک ہزار چار سو تین مریض ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد بائیس ہزار چار سو پانچ گھر جوالیس ہزار آٹھ سو دس خاندان دو لاکھ سولہ ہزار آبادی کو لوکڈاؤن کیا جائے گا گلبرگ ون، ٹو اور تھری کے تمام بلوکس کو لوکڈاؤن کیا جائے گا علاقے کے تمام بلوکس کرونا وارس کے سات سو چھتیس کنفرم کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جو انیس ہزار تین سو تریسٹھ گھر اور دو لاکھ پانچ ہزار نو سو تین تالیس آبادی پر مشتمل ہیں مارڈل تاؤن میں چھ سو انسٹھ کنفرم کیسز ریپورٹ ہوئے فیصل ٹاؤن میں ایک سو اٹھاسی کنفرم کیسز گارڈن ٹاؤن میں دو سو اٹھاس گلشن راوی میں دو سو بارہ وارڈ سٹی میں ایک سو ستر مریض کنفرم ہوئے اندرونے شہر کی اکبر منڈی اور شاہل مارکیٹ کھلی رہے گی مکمل لاکڈاؤن ہونے والے علاقوں میں شاپنگ مال اور مارکیٹس بند رہیں گی